نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العلی العظیم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے آمین سول میں بارے کے پندر میں رکھو کا آغاز ہے اور سور طوحہ کا یہ چھٹا رکو ہے سور طوحہ کی آیت نمبر ایک سو پانچ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو پہاڑوں کا کیا ہوگا فَقُلْ پس اے محبوب آپ فرمائیے يَنْصِفُهَا رَبِّ نَسْفًا میرا رب اسے ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا فَيَذَرُهَا قَعًا صَفْصَفًا پھر میرا رب اس زمین کو چٹیل میدان کر کے ہموار کر دے گا زمین بلکہ سیدھی ہو جائے گی لَا تَغَوْا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَعُ تم اس زمین میں اونچ نیچ نہ دیکھو گے يَوْمَئِذِينَ يَتَّبِعُونَ الدَّاغِيَا اُس دن یہ لوگ بلانے والے پکارنے والے کے پیچھے بھاگیں گے کل برود قیامت جب لوگ نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے یعنی قبروں سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھوکیں گے اور سور کی آواز پر دوبارہ لوگ زندہ ہو جائیں گے اور قبروں سے نکل کر اس آواز کی طرف دوڑیں گے يَوْمَئِذِينَ يَتَّبِعُونَ الدَّاغِيَا بلانے والے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی لوگ پیروی کریں گے اور ان کی پکار پر جمع ہوں گے لَا عِوَجَ لَهُمْ کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہ ہوگی ایوج کہتے ہیں ٹیڑے پن کو کوئی ادھر ادھر نہیں جا سکے گا سب رب کے حضور حاضر ہوں گے وَخَشَعَتِ الْأَسْوَاتُ لِلرْرَحْمَانِ فرمایا اس وقت رحمان عز وجل کے خوف سے آوازیں کام پر رہی ہوں گی فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسَا آواز نہیں نکل رہی ہوگی پس تم صرف حمسہ کو سنوگے حمسہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہونٹ ہلیں گے لیکن ہونٹوں کی جنبش اور حرکت سے آواز پیدا نہیں ہوگا سمجھانے کے لیے ہے جب انسان پر خوف تاریخ ہوتا ہے تو بساوقات اس کے موں سے چیخ بھی نہیں نکل سکتے تو قیامت کے خوف کا کیا عالم ہوگا کہ اگر کسی نے بڑی جررت کر کے ہونٹ بھی ہلا بھی لیے تو آواز نہ نکل سکے گی یوم ایدن لا تنفع الشفاعت اس قیامت کے دن کوئی شفاعت نفع نہ دے گی ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ ایک صاحب نے ان سے یہ کہا کہ شفاعت کا تو انکار ہے نعوذ باللہ میں ظالے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا قرآن پاک میں ہے کئی آیتیں ہیں مثلاً اس آیت کریمہ کو لے لیئے لا تنفع الشفاعت کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی تو تم یہ کیوں کہتے ہو کہ حافظ شفاعت کرے گا شہید کرے گا سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتِ کبرا غدروازہ کھولیں گے تو میں نے ان سے عرض کی کہ اس آیتِ کریمہ کا جو حوالہ دیا اس نے آدھی پڑی ہے اللہ رب العالمین اپنے غزب سے محفوظ فرمائے قرآن کا مفہوم بدلنا یہ کفر ہے کفر قرآن کا مفہوم جان بوز کر بدلنا یہ کفر ہے آگے تو پڑے اللہ مگر وہی شفاعت کر سکے گا من عزین لہو الرحمن جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وردی لہو قولا اور جس کی باتوں سے اللہ راضی ہوگا تو بتائیے حضور سے اللہ تعالیٰ راضی کیا نہیں ہے وہ تو محبوب ہیں یہاں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے جس سے اللہ عزن دے گا اور جس سے اللہ راضی ہوگا اسے شفاعت کا اختیار دیا جائے گا یا علم ما بین ایدیہم اللہ تعالیٰ آگے کو بھی جانتا ہے وما خلفہم اور جو پیچھے اسے بھی جانتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا اور اللہ کے علم کا احاطہ وہ نہیں کر سکتے یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے علم اطافرمائے لیکن کوئی اللہ کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا انبیاء علیہ السلام فرشتوں اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم کے خزانے اطافرمائے لیکن اللہ کے علم میں اور ان کے علم میں برابری نہیں ہے اللہ کا علم ذاتی ہے بندوں کا علم اطائی ہے اللہ کا علم ہمیشہ ہمیشہ سے ہے بندوں کو علم ملا جب سے ملا اس وقت سے ہے اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا علم کے خزانے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ اس دن چہرے جھک پڑیں گے اللہ رب العالمین کے لیے جو حی ہے قیوم ہے حی کے معنی ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا قیوم کے معنی سب کو زندگی دینے والا وہی ہے وَقَدْ خَابَ اور بے شک ناکام ہوا مَنْ حَمَلَ غُلْمًا وہ شخص جس نے ظلم کو اٹھایا یعنی گناہ کیے کل بروز قیامت وہ ناکام ہوگا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اور جس نے اچھے عمل کیے وَهُوَ مُؤْمِنْ اور وہ مومن بھی ہے یعنی اس کا عقیدہ بھی درست ہے فَلَا يَخَابُ غُلْمًا وَلَا حَدْمًا تو وہ کسی ظلم اور نقصان سے نہیں ڈرے گا یعنی کل بروز قیامت اسے کوئی خوف نہیں ہوگا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہے میری حق تلفی نہ ہوگی میں نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا صلح مجھے دیا جائے گا دونوں راہیں سامنے ہیں قیامت کا منظر بھی ذکر کیا گیا اب اقل مندانا ایسی تیاری کرے کہ جب انسان کو موت آئے تو اس کا رب اس سے راضی ہو جائے وَكَدَلِكَ اور اسی طرح اَنزَلْنَا هُو قُرْآنًا عَرَبِيًّا ہم نے اس قرآن کو عربی نازل کیا عربی اس لیے کہ عرب کے لوگ اس قرآن کو سمجھیں اور پھر سمجھ کے لوگوں کو سمجھائیں صحابہ اکرام نے عربی میں قرآن سمجھا اور پھر فارس روم ایسے علاقوں میں گئے جو عربی نہیں جانتے انہیں قرآن سمجھایا جب تک انگریز برے شغید میں نہ آئے تھے لوگ عربی سیکھتے جب قرآن ترابی میں پڑا جاتا تو لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے کیونکہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے لیکن جب سے انگریزی کو فوقیت دی گئی اور ہم قرآن کے عربی سے غافظ ہو گئے تو آج انگریزی خبریں انگریزی اخبار سب کچھ ہم سمجھ لیتے ہیں لیکن افسوس جب ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن سنتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے اس لیے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا وَصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيدِ اور ہم نے اس قرآن پاک میں وعید کو بار بار بیان کیا عذاب کے نقصانات گناہ کے نقصانات اور اس کے زمن میں جو عذاب ملے گا اس کی وعیدیں بار بار بیان کی گئیں کیوں لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ ڈریں ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اَوْ يُحْدِسُ لَهُمْ ذِكْرَوْمْ یا ان کے دل میں کوئی فکر پیدا ہو سوچ پیدا ہو فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ فَسْأَلَّهُ بُلَندُ بَالَا ہے جو حقیقی بادشاہ اور سچا بادشاہ ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فرمایا گیا کہ آپ وحی ختم ہونے سے پہلے قرآن یاد کرنے کی جلدی نہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی جو محبت فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے کہ اپنے محبوب کو یہ مقام ومرتبہ دیا جب وحی نازل ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت جبریل امین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے اس خیال سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں میں یاد کر لوں اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ جلدی نہ کریں ہم نے قرآن نازل کیا ہے ہم ہی آپ کو یاد کروا دیں گے سور قیامہ میں اس کا واضح ذکر ہے کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور اس کے یاد کرانے کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں آپ مشقتیں برداشت نہ کریں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو فضل فرماتا ہے یہ بھی اللہ کے فضل کا ایک حصہ ہے وَقُلْ رَبِّزْزِدْنِي عِلْمًا ارے محبوب آپ فرمائیے عرض کیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما ہماری تعلیم ہے کہ جتنا بھی علم آ جائے علم بہت بڑی نعمت ہے اس میں اضافے کی دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لئے کوششیں بھی کرنی چاہیے رَبِّززِدْنِي عِلْمًا اے پروردگار ہمارے علم میں اضافہ فرما وَلَقَدْ عَغِدْنَا إِلَا آدَمَ مِنْ قَبْلُ اور بے شک ہم نے آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے ایک اہد لیا کہ آپ درخت کے پاس نہیں جائیں گے اس شجر ممنوع فَنَسِيَّا پس آدم علیہ السلام بھول گئے قرآن مجید فرقان حمید جب یہ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے اور آگے فرماتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور ہم نے آدم علیہ السلام کا ارادہ نہ پایا یعنی آدم علیہ السلام نے یہ ارادہ نہ کیا تھا یہ آپ کو بھولا دیا گیا اس میں حکمت تھی کہ پانچ سو سال سے آپ جنت میں تھے اور آپ کو خلیفہ زمین کے لئے بنایا گیا تھا جب قرآن مجید فرقان حمید نے وضاحت کر دی اگر پھر بھی کوئی بیعدبی پر اتر آئے اور انبیاء علیہ السلام خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام کی بیعدبی کرے تو وہ خود اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا ہم روزے کی حالت میں روزہ بھول کر کھا پی لیں تو بتائیے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا تو بھول معاف ہے یہ اللہ دوارک و تعالیٰ نے بھولا دیا پھر اللہ کے نیک بندوں کی عاجزی دیکھیں کہ جان بوجھ کر وہ کوئی غلطی کرتے نہیں ہیں اور اگر اللہ کی طرف سے بھولا دیا جائے کسی حکمت کے تحت تب بھی یہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں عاجزی کرتے ہیں روتے ہیں یہ ان کی عاجزی ہے یہ ان کا مقام ہے کئی ایسے بزرگان دین گزرے ان میں سے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کا وصال ہونے لگا تو رو رہے تھے کسی نے کہا حضرت آپ تو بڑے متحمل مزاج ہیں کیا موت کی سختیوں سے رو رہے ہیں تو فرمایا نہیں اس لیے نہیں رو رہا میں نے کوئی ایک سجدہ بھی صحیح ادا نہ کیا اب بتائیے جن کی زندگی وہ مشعل راہ ہے لیکن عاجزی اور خوف کا یہ عالم ہے کہتے ہیں ایک سجدہ بھی میں نے صحیح ادا نہ کیا تو یہ ان کی عاجزی ہے اگر کوئی بیعدبی کرے اور کہے کہ انہوں نے ایک بھی سجدہ صحیح نہیں کیا تو وہ تو بیعدب ہوگا اللہ کے نیک بندے ہر وقت اللہ کی یاد میں گم رہتے ہیں اور جتنی بھی عبادت کریں یہاں تک ہے فرشتے جب کل برود قیامت اپنا سر اٹھائیں گے عبادت سے جب سے پیدا ہوئے ایسے فرشتے ہیں جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے سجدے میں ہیں اور کل برود قیامت وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے پروردگار ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے تو ہمیں معاف کر دے ہماری غلطیوں کو معاف کر دے کاسم اور الخطاں ہیں یہ آجزی ہے یہ انکساری ہے یہ خوف ہے یہ خشیت ہے ایسی باتوں کو وہی سمجھ سکتا ہے جسے اللہ کا قرب نصیب ہو اور معرفتِ الہی اسے حاصل ہو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑی اللہم صلی علیہ السلام